حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فوردن کہ جو شخص ہماری اس دین میں نیا کام ایجاد کرے گا جو دین میں نہیں ہے وہ شخص مردود ہے اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمان کا دستدارک کا حیعت ہی کہ زمانہ گھوم کر اپنی اسی حالت میں آ گیا یا مخلق اللہ السماوات والارض جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا السنہ تو اثنہ عشر شہرا آگے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں منہا اربعت حرم ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں ثلاثت متولیات جس میں کی لگتار تین مہینے ہیں نمبر ایک ذلقعدہ اور نمبر دو ذلحجہ اور نمبر تین محرم اور چوتھا مہینہ راجب المزر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار مہینے حرمت والے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے تو ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے یہاں تک کی صحابت القبار ازوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ گمان ہوا شاید آج اس مہینے کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ رکھا ہے تو تھوڑی دیر خاموش رہے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا کوئی اور نام ذکر نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذلحجہ ہے ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ سمجھ دیتے کہ شاید ذلحجہ کا دوسرا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اس لئے ہم خاموش تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے تو ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے تھوڑی دیر خاموش لے یہاں تک کہ صحابہ دل کبار کو یہی گمان ہوا کہ شاید اس شہر کا دوسرا نام رکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ برد یعنی شہر کا نام نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا دن ہے تو صحابہ دل کبار رضواللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم پھر سے خاموش رہ گئے ہم نے اتنا ہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تیسری مرتبہ پہ یہی خاموشی اکتیار کی ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید اس دن کا اور کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ہوگا پھر کچھ دیر خاموشی ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن قربانی کا دن ہے پھر صحابہ دل کبار رضواللہ تعالی علیہ مجمعین نے پھر سے یہی دریافت کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شاید ہم نے سوچا کہ اس دن کا اور کچھ نام رکھا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ یوم النہار یعنی قربانی کا دن نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو فرمایا بے شک تمہارے کھون تمہارے مال تمہاری عزتِ حرمت والی ہے جس طرح تمہارے یہ دن تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں حرمت والے ہیں اور تمہارے قریب اپنے رب سے ملنے والے ہو پھر وہ تم سے تمہارے عامال کے بارے میں سوال کرے گا خبردار تم میرے بعد انکار نہیں کرنا اور نہیں گمراہ ہونا اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو قدر کرنا اور نہ ہی تم ایک دوسرے کی عزتوں کو نقصان پہنچانا اور جو شخص حاضر ہے وہ غیر حاضر تک یہ بات پہنچا دے شاید وہ جس سے پہنچا دے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری حدیث مبارکہ بیان کی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم و اخو المسلم مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے لا يزلمه ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے وَلَا يَحْضُلْ لَهُ اور نا ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو رسوہ کرتا ہے وَلَا يَحْقِرُهُ اور نا ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے وَيَشِیرُ الْا صَدْرِهِ سَلَا ثَدَ مَرَّاتِ فَنَبِيَ اَكْرَمُ صَلی اللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ نے اپنے سینے مبارک کے طرح تین مرتبہ اشارہ کیا اور پھر فرمایا کہ صحابو آدمی کی برائی کے لیے یہی کافی ہے آدمی کی برائی کے لیے یہی سینہ کافی ہے یعنی یہی دل کافی ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا پھر فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو حکیر مت سمجھو ہر مسلمان کا کھون اور ہر مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے یہی خدبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہی مسلمان کی عزت وہ تو اسی طرح حرمت والی ہے جس طرح مکہ مکرمہ حرمت والی شہر اور جس طرح ذلحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ اور جس طرح یوم النہر حرمت والا دن یعنی جس طرح مکہ مکرمہ کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا ہے اسی طرح کسی مسلمان کی عزت کو بھی پامال نہیں کیا جا سکتا ہے اور جس طرح ماہ ذلحجہ اور یوم النہر کی حرمت اور اس کے تقدس کا خیار رکھنا ضروری ہے اسی طرح مسلمان کی عزت وہ آپ اور کا تحفظ بھی ضروری ہے مسلمان کی عزت کے تقدس اور اس کی حرمت کی وجہ سے اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو شہید قرار دیا تو اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام کائنات کی امت مسلمہ کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور مرتے دم تک ہمیں احترس صراط المستقیم پر کام ذر رہنے کی توفیق عطا فرما آمین و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ